موسیقی یہ تصاویر کسی مغربی ملک کی ہوتی تو شاید کسی کو حیرت نہ ہوتی مگر یہ سعودی عرب کی ہیں ایک قدامت پسند اسلامی معاشرہ جہاں بہت کچھ بدل رہا ہے سوال یہ ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے پچھلے کچھ برس میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی لیڈرشپ میں سعودی عرب میں غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں فیشن شوز، سپورٹس اور اب ڈپلومیٹس کے لیے شراب میں ہوں خالد کرامت اور آج سیربین میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب اتنا ڈرامائی انداز میں کیوں بدل رہا ہے اور وہ کس رخ جا رہا ہے اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کیا ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے ریاض میں ہالی ووڈ اور بولی ووڈ ستاروں کی شرکت والا ریڈ سی فلم فیسٹیول یا میوزک فیسٹیول میں سوروں کی دھن پر ناشتے سعودی مرد اور خواتین یہ وہ مناظر ہیں جن سے دنیا کو ایک پیغام پہنچا کہ سعودی عرب مارڈن ہو رہا ہے حالی عرصے میں سعودی حکومت نے کئی ایسے اقنامات کیے ہیں جو سعودی معاشرے اور دنیا کیلئے کچھ عرصے پہلے تک مقابل یقین تھے شہزادہ سلمان کے ویجن ٹوئنٹی تھائٹی کے تحت خواتین کو بہتر مواقع اور خود مختار بنانا اہم ہے اور اس کی شروعات دوہزار انیس میں ہوئی جب پہلے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس اور اس کے بعد بغیر محرم کے سعودی عرب سے باہر سفر کرنے کی اجازت دی گئی دو برسوں میں سعودی عرب کی خواتین کو نہ صرف ملازمت کے زیادہ مواقع ملے ہیں بلکہ ان کو عالی عہدوں پر بھی فائز کیا گیا ہے سعودی عرب کو ایک پرکشش سیاہتی مرکز بنانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے عمرے کے لیے آن آرائیول ویزا اور فری ہوتیل جیسی مراد دی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب کا روح کریں ریٹ سی کے شمال میں پانچ سو بلین ڈالر کی لاغت سے نیوم جیسے جدید شہر کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جسے فیوچرسٹک سٹی کا نام دیا گیا ہے اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا اندازہ خواتین سے بات کر کے بھی ہوتا ہے سعودی عربیا میں ویجن ٹوری ٹورٹی کے مطابق اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے لے کر نویمبر دو ہزار دیس تک خواتین کے حقوق کے سلسلے میں پچاس سے زیادہ اصلاحات کی گئی ہے ویجن ٹورٹی ٹورٹی سے پہلے خواتین کو اگر اسپتال جانا ہو یا شاپنگ کرنے جانا ہو انہیں ضرورت پڑتی تھی کسی مرد کی جو انہیں ان جگہوں تک لے کر جائے لیکن اب خواتین یہاں پر خود اپنی گاڑی ڈرائیف کر سکتی ہیں اور نہ صرف خود خریداری کر سکتی ہیں بلکہ خود چیزیں بیش بھی سکتی ہیں اب اگر ہمیں بھوک لگے تو ہم یہاں ریسٹورانٹ میں خود جا کر کھا سکتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اکیلے خریداری بھی کر سکتے ہیں اور بیماروں تو اپنے علاج کے لیے خود ہی جا سکتے ہیں بلکہ نہ صرف خود جائیں بلکہ اگر ہمارے گھر کے حضرات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو لے جا بھی سکتے ہیں سعودی عرب جیسے ملک جہاں عورتوں کا گاڑی تک چلانا کچھ سے پہلے تک ممکن نہیں تھا وہاں یہ سب ہو رہا ہے اس سب کی وجہ کیا ہے سعودی عرب میں آنے والی تبدیلی کا آغاز محمد بن سلیمان کو ایس ای سکسیسر چننے سے ہی ہو گیا تھا اس سے پہلے تک ہمیشہ بردر تو بردر ہی سکسیسن ٹرانسفر ہوتا تھا محمد بن سلیمان ایک مختلف ویجن کے ساتھ آئے وہ جانتے تھے کہ اب بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ایکانومی کو ڈائیورسیفائے کرے اور اس کے لیے مغربی ممالک کے ساتھ تعلق بہتر ہونا اہم تھا اور یہ تعلق تب تک بہتر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنے سوشل اور ایکنومکل ریفارمز نہ لی کر آ دے ان سوشل ریفارمز میں سب سے اہم خواتین کو ان کے رائٹس دینا تھا وہ اس وقت اپنی ایمیج بلڈنگ پر بہت انویسٹ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو کہ میڈل اسٹ کے مختلف ممالک میں انویسٹ کر رہی ہے وہ اب سعودیہ کو بھی ایک انویسمنٹ حب سمجھے اور یہاں پر سرمایہ داری کرے محمد بن سلمان عالمی سطح پر سعودی عرب کا ایک نیا ایمیج بنانا چاہتے ہیں میڈل اسٹ اور سعودی عرب کو ایک نئی راستے پر ڈالنے کے لیے ولیہت کافی ایشیوز پر ماضی سے مختلف پالیسیز اپنانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان خود کو بین لقوامی اور علاقائی سطح پر ایک احتدال پسند اور روشن خیال رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں البتہ سعودی نجات امریکی شہری اور سعودی شاہی خاندان کے نقاد صحافی جمال خاشق جی کے قتل نے ان کے اس ایمیج پر سوالیاں نشان لگا دیا تھا خاشق جی کو استمبول میں قائم سعودی کونسلیٹ کے اندر قتل کیا گیا تھا مگر جلد ہی ترک صدر اور سعودی ولی احد کے درمیان ملاقات اور امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ شہزادہ محمد کو سفارتی استثناء حاصل ہے ان کے بارے میں منفی تاثر بظاہر کم ہو گیا محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا بھی اشارہ دے چکے ہیں لیکن وہ اس کے لیے فلسطین کے مسئلے کے حل کو ایک شرط کے طور پر رکھتے ہیں اس سے قبل شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اس سلسلے میں پہلی مرتبہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان باتچیت کا دور بھی ہو چکا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ سعودی ولی اہد اپنے ملک کے روایتی طور طریقوں سے ہٹ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور روایتی طور طریقوں کی بات کریں تو پاکستان پر سعودی انفلونس کافی ہے چاہے وہ ایکانومی ہو سیاست ہو یا پھر مذہب اب جب سعودی عرب میں اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو پاکستانی اس پر کیسے ریاک کر رہے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ تو ہمارے سپیشلی ہمارا مسلم کنٹریز کا حب ہے اور اس میں بے گھرے شراب خانے کل گئے ہیں یا پوف وغیرہ یہ سب کچھ اوپن ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے ایڈونٹ تنگ سو کہ ایسی چیزوں کا ان جگہوں پر اوپن ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے شراب خانہ یہ ہمارے مسلم کنٹریز میں یہ چیز نہیں ہونی صحیح ہے اور صرف پاکستان ہی نہیں سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر باقی مسلم ممالک پر بھی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں نئی ڈیریکشن دوسرے مسلم ملکوں کو کس طرح انفلنس کرے گی جب ہم دوسرے اسلام ممالک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر سعودیہ کی تقلید کرتے رہے ہیں خاص کر پاکستان پاکستان میں آنے والی اسلامائزیشن ایک بہت حد تک سعودی لیڈ تھی اور یہ اسلامائزیشن بہت حد تک ایک ایکسٹریمیسٹ رویہ رکھتی تھی اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ ایک پروگریسف راہ پر نکل پڑا ہے تو یہ امید دلاتی ہے کہ وہ سارے دوسرے ملک جو کہ ایک تنگ نظریے کو فالو کر رہے تھے وہ بھی اپنے اندر پروگریشن لائیں گے اور ہیومن رائٹس کی صورتحال اوورال دنیا میں اور خاص کر اسلامی ممالک میں بہتر ہوگی سعودی عرب میں تبدیلی کے پیچھے ولی اہد محمد بن سلمان کی سوچ بتائی جاتی ہے یہ تبدیلیاں فی الحال تو ان کے دور میں ہو رہی ہیں لیکن اگر ملک لانگ ٹرم میں ایک بلکل مختلف راہ کا انتخاب کر رہا ہے اور جدید ممالک کے طرز پر چلنے کا سوچ رہا ہے تو شاید تبدیلیاں صرف معاشرے میں نہیں بلکہ ملک کے سیاسی نظام میں بھی لانی پڑے گی اور انسانی حقوق کا بھی خیال کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واتس ایپ فیس بک ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سہر بین کی پرانی قسطہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں